اچھا جناب دیکھیں جب آپ مینجر بنتے ہیں تو کچھ آپ کی رسپونسیبیٹیز ہیں جو کہ آپ کو فلفل کرنی ہے کیونکہ آپ کے ذمہ اورگنائزیشن کا پورا ریونیو ہے پروفٹیبلیٹی کا سسٹم ہے سیلز ہے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنا ہے پیوچر ڈیریکشن ملے کے جانا سٹریٹیجی بنانی ہے ایمپلائیز کو موٹیویٹ کر کے رکھتا ہے چیو ایکیس کے منٹروں میں رہا ہی ہے چیو ایکیسیappníکی سکتن ہے چیو ایکیسیا تیویٹیجی غریف کی لائف میں چیو ایکیسی بھی çıkیوئیٹیز خود نہیں ہندو dismiss صاحب کی کنیا تblesیجاہ سال Jonah نكتہ وزور deport تو سب سے پہلی جو چیز ہے ایک مینیجر کے لیے اور خاص طرح بھی ایک ارگنیزیشن اچھی ویڈیوٹک کے لیے کہ وہ اسٹریٹیجی ڈیولپ کرتے ہیں اگر پرانی اسٹریٹیجی ڈیولیونٹ نہیں رہ گیا تو نئی اسٹریٹیجی لے کر گیا اب اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے فاسٹر امپلیمنٹ کرنا ہے کیونکہ مارکیٹ کی ریکوارمنٹ ہے کہ آپ نے فاسٹر امپلیمنٹ کرنا ہے تو وہ بہت فاسٹر ویڈیولیمنٹ کرے گا اس کے ذریعے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہیومن ڈیسرونس کی کچھ کے روانس کرییٹ ہو یا پرابلمس کرییٹ ہو لیکن آپ مارکیٹ میں فرس موور ایڈوانٹک لینے کے لیے یا رائٹ ٹائم میں انٹری دینے کے لیے آپ ٹھوڑا فاسٹر چلتے ہیں اس کے بعد پھر جب آپ نے اسٹریٹیجی لے کر کے آتے ہیں تو یاد رکھئے یہ بات جیسے ہی آپ اسٹریٹیجی لے کر کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ارگنیزیشن کا سٹرکچر بھی چیچ کریں اسٹرکچر پرمننٹ چیز نہیں ہے ارگنیزیشن بلکہ سٹریٹیجی ہوتی ہے جس کی پرمننٹس ہوتی ہے جیتنے عرضے کے لیے بورڈ آف ڈیریکٹرز اور چیز ویڈیولی کو سائیٹ کرتے ہیں وہ یہ سٹریٹیجی ہم لے کے چلیں گے اگلے دو سال تین سال پان سال گے جیسے ایپل کی سٹریٹیجی ہے نیو پروڈک ڈیفلپ پر سیمسنگ کی سٹریٹیجی ہے فالو دا لیڈر یہ سب ان لوگوں کی سٹریٹیجی ہیں تو انہوں نے اس سٹریٹیجی کے حساب سے اپنے ارگنیزیشن کو سیٹ اپ کرتے ہیں اب سیمسنگ کل کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بھئی میں فالو دا لیڈر یعنی میڈل کی پوزیچر نہیں ہو نا وہ انویٹ نہیں کرتا توپ کو وہ کافی کرتا ہے کہ آلموس اس طرح سے کچھ چیز بنا لیں پھر اس کے بعد دوسرے چائنیز ہیں جو اس نے بھی سستہ لے آتے ہیں تو اس کا وہ پروڈک کی پروفٹیبیلیٹی نہیں ملتی اس کو موبائل کی پوری لائپ چھے مہینے ایک سال ڈیڑھ سال یہ ہوتی ہے اس کے بعد نیا ورزین آجاتا ہے پیشن میں بھی یہی ایشوز ہیں تو آپ کو اپنے سٹریٹیجی کو بہت دیکھ کر کے ایمبلیمنٹ کرنا ہوتا ہے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اب اگر فرض کیجئے کل کو سیمسنگ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے بھائی میں چینیز سے کبیٹ کرنے میں پیچھے رہ جاؤں با تو مجھے ڈائریکٹ انویشن پہ آنا چاہیے اب انویشن اب یہ نئی سٹریٹیجی ہے کہ نیو پروڈک ڈیولپنٹ وہ کر رہے ہیں انویٹی پروڈک ڈیولپنٹ کر رہے ہیں اس کا جو اور اگزسٹنگ اورگنیزیشنل سٹرکچر ہے وہ اس کام کو سپورٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کا اگزسٹنگ اورگنیزیشنل سٹرکچر تھا کہ ایپل کا بزنس موڈل لو ایپل کا موبائل لو تو اس کی کچھ فیچر دیکھو کہ کس طرح سے پریکٹیکل ہی اپنے نئے موبائل میں ڈال سکتے ہیں وہ ڈالو اور فاسٹس طرح میں مارکٹ میں لیاؤ اس طرح لوگ اورینٹیٹ دے اس طرح کام کر رہے ہیں اس طرح پروسیس دے اب اگر چیف اگریٹیب نہیں آتا وہ کہتا ہے یہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا تو اب اس کو پی ایڈیز کی ٹیم بنانے پڑے گی جو انویٹ کرتے رہے ہیں اپنے مارکٹنگ ٹیم میں ایسے لوگوں کو لے کر آنا ہوگا جو انویوٹیو پروڈکٹس کو مہندل کر سکتے ہیں سپلائی چین میں ایسے لوگوں کو لے کر آنا ہوگا جو اس طرح کی نئے پروڈکٹس کو سپلائی چین کو ڈیزائن کر سکیں کیونکہ کچھ پتہ نہیں نئے پروڈکٹس کا پرابلم نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی کتنی مارکٹ ڈیمانڈ ہوگی یعنی آپ اس کو اتنے آسانی سے پروڈکٹ نہیں کر سکتے پروڈکٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اور ڈیمانڈ ہو جاتا ہے تو ان کو اپنے مینوفیکچرنگ کا موڈل بھی چینج کرنا پڑے گا مینوفیکچرنگ کا موڈل کیسے چینج کرنا پڑے گا کہ ابھی تو وہ اپنا ان ہاؤس بنا رہے ہیں اب پروڈکٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوئی تو کیا کریں گے وہ کیا کریں گے کہ انہوں نے کچھ سپلائیرز کو بھی رکھنا پڑے گا ایک کمبینیشن بنانا پڑے گا کہ جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے ہم پوری کر سکتے ہیں اپنے مینوفیکچرنگ فیسلیٹی سے کیونکہ شورٹ ٹم میں مینوفیکچرنگ فیسلیٹی کو ختم نہیں کر سکتے ہیں اور جتنی باقی ڈیمانڈ رہے جائے گی وہ میں مارکٹ سے پورا کریں گے اس طرح سے ہم کھان کریں گے یہ ساری چیزوں کا کیا مطلب ہے پورا ارگنیزیشن سٹکچر چیز ہوگی ایک ڈیریکٹر انوویشن کریٹ کیا ہوگی اور ایک ڈیریکٹر مارکٹنگ نہیں آئے گا کیونکہ جو پرانا ڈیریکٹر مارکٹنگ ہے ڈیریکٹر مارکٹنگ ہے وہ نئی پروڈکس کو لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی ٹیم صلاحیت رکھتی ہے نہیں رکھتی تو آپ چینج کیجے اسی طریقے سے سپلائی چینج کو چینج کیجئے اسی طرح آپ پروڈکشن کو چینج کیجئے پروکیورمنٹ کو چینج کیجئے تو اس طرح سے آپ کا پورا ارگنیزیشن کا موڈل ہی چینج ہو جائے اور اگر آپ اتنے ڈراسٹک لیول میں بھی چینج نہیں آ رہے ہیں تو نارمل چینج تو لاتو ہی رہتے ہیں اس نئی سٹرائیڈی لائیں گے اسٹرائیڈی کے ماتحاد ہوتی ہے اسٹرائیڈی کے ماتحاد ہوتی ہے اگزیکٹیو بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ ارگنیزیشن کی سٹرائیڈی سے زیادہ اپنی پوزیشن کو امپورٹن سمجھتے ہیں کہ میں اس پوزیشن پر بیٹھا ہوں ابھی تو سارے مزے کر رہا ہوں سارے پرٹس انجوائے کر رہا ہوں اس پوزیشن پر نہیں بیٹھا رہا ہوں گا تو بیک ہو جاؤں گو اور مری ارگنیزیشن میں ضرورت نہیں رہے گی تو مجھے تو نکال دیں گے تو وہ ہمیشہ یہ کوشش کرے گا کہ ارگنیزیشن ایسی سٹرائیڈی لے کر کے آئے جس میں ان کی پرمیننٹ پوزیشن اور پرومیننس ریٹین رہے ہیں تو ارگنیزیشن کی سٹرائیڈی کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتے ہیں اور ارگنیزیشن کی خود اپنا مینیجمنٹ اسٹریکٹر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ ان مینیجمنٹ کے پروسس کو بھی مینیج کرنا is an art اب وہ چیوہ جوٹک پانا چاہیے تو بہت ساری ارگنیزیشن نے اب انویشن کو ان بیلٹ کرنے کے لیے کامپوٹیٹیونیس کو ان بیلٹ کرنے کے لیے اپنا ارگنیزیشن سٹرکچر ایسا بنا دیا ہے کہ وہ فلوڈ ہے ڈائنامک ہے انٹریکٹیو ہے نیٹورک ہے تو وہ پھر اس طرح کے ریجیڈ سٹرکچر نہیں ہیں تو اس لیے آپ وہ ارگنیزیشن آسانی سے چینج کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں ارگنیزیشن سٹرڈیجی کے چینج کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں جس سے جی ہے ڈیوپونٹ ہے ڈیوپونٹ کا تو اسٹرکچر ہی نیٹورک ہے اس وجہ سے وہ بہت ساری چینجز کو ہسانی سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں اب امریکہ میں یورپ میں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ پروموشن وغیرہ کچھ نہیں ہے کریئر کے لیتے ہیں فرنڈ لائن میڈمنڈ مینڈ جو یہی تین ہیں اس کے پر اچھی بھی چار لیئر ہیں ٹوٹن تو اس لئے لائپ میں آپ کو پروموشن تو بھول جائیں اب جب سے آئی ٹی آئیں پروموشن بھول جائیں آپ اسپیشلسٹ کی جاپ کریں نالج ورکر کی جاپ کریں آپ اسٹر پروموڈ ہو کریں اپنے ٹیلنج چھو کریں تو مینجریل پوزیشن پر آ سکتے ہیں ٹاپ پوزیشن پر آ جا سکتے ہیں وہ بہت کومپیٹیڈی پوزیشن ہوتی ہیں تو جب آپ اس پات کے اوپر جا رہے ہیں تو یہ سٹرکچر بہت ساری ارگنیزیشن اس کے مدابی کی چینج کر دیا ہے اور جب آپ اسٹرکچر چینج کرتے ہیں تو اسٹرکچر چینج ہوتا ہے اور کلچر بھی چینج کرنا پڑتا ہے ارگنیزیشن میں اگر کام ہے سلو پیز میں کرنے کا ہے بیروکریٹی کی اسٹائل میں کرنے کا ہے اب آپ کی مارکنٹ ریکوارمنٹ ہے کہ آپ فاسٹ بیز میں کریں تو یوں نیٹو چینج دہ کلچر آف جو ارگنیزیشن تو یہ چیزیں چینج کرنا کیونکہ یہ چیزیں چینج ہوں گی تو اس کے فائننچل ابجیکٹیوز اچھیو ہوں گے جس کے لئے اس کوئی پوائنٹ کیا گیا ہے